اسلام علیکم تو میں کیونکہ پاکستان آئے ہوں آپ کو یہ شلوار کمیز سے بھی نظر آ رہا ہوگا کہ پاکستانی لباس میں نے پہن لیا اور وہ یونیورسٹی جس میں میں بیسکلی ہاں سے پڑھ کے گیا تھا اس میں میں آجائے ہوں اپنی پرانی ڈگری لینے کلیرنس وغیرہ کرانے تو تقریباً ایک سے دو ہفتے مجھے ہو گیاں پاکستان میں تو میں نے کیا چیزیں یہاں پر ڈیفرنٹ نوٹ کی یہاں کی زندگی میں اور یوکے کی زندگی میں کیا فرق ہے اور پیسوں کے لحاظ سے یہاں پہ زیادہ کمائی ہے وہاں پہ زیادہ ہے یہاں لائف سٹائل کیسا بہتر ہے یا ایڈ دا ایڈ نا ہر انسان کے مائنڈ میں کوسٹن جو موسٹلی امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ اتنے پیسے لگا کے جو ہم جا رہے ہیں تو کیا وہ ورث اٹھ ہے یا نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ تمام پہلوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا چیزیں یہاں بہتر ہیں کیا چیزیں یوکے میں بہتر ہیں تو پھر آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لی جائے گا کہ آپ کے لیے یوکے جانا ورث اٹھ ہے یا نہیں تو چلیں اللہ کا نام لے کے سٹیپ تو بیسکلی ہم کیونکہ پاکستانی باہر اپنے بہن بھائیوں سے دور اور اپنے لوگوں سے دور صرف اسی لئے جاتے ہیں کہ ہم کمائی کر سکیں تو مجھ سمیت سارے سٹوڈنٹس کے مائنڈ میں ہی کیاتا ہے کہ کمائی کہاں پہ زیادہ ہے تو کمائی یار ڈیفینیٹلی ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ یوکے میں پاکستان سے بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ آپ انجنرنگ کرتے ہیں یا کوئی بھی اور کام آپ نے جو آپ نے بی ایس کیا تو اس کے بعد آپ کی سٹارٹنگ بہت اچھی بھی تنخواہ ملے تو آپ کو تیس یا پینٹس ہزار آپ کو نارملی جو ہے وہ کامپنیز میں ملتی ہے یا کسی کا بہت ہی کوئی لکھ چل جائے اور وہ اس نے بہت اینٹی ایس کی ڈیس دی ہیں اور ان کے بعد اس میں بڑے اچھے ممبر لی ہیں اور بہت ہی اچھی جاب مل جائے تو ساٹھ ستر ہزار پیاس سٹارٹنگ سے زیادہ آپ کو نہیں ملتی عام طور پر تو یہ جو ہے بڑا نیگیٹیو پوائنٹ ہے پاکستان کے اس کے برقص وہاں پہ کیونکہ گھنٹوں کے حساب سے پیسے ہوتے ہیں پیسے جو ہے وہ آپ کو تقریباً داس پاؤنڈ اگر آپ لیگلی کام کر رہے ہیں تو مینیم بیجز بھی نائن پائنٹ فائنڈ جو پاکستانی ڈائی تین ہزار روپیا بنتے ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں جب تک ہو سکتے ہیں آپ پہنچیں تو تب تک یہ پینتیس ہزار تک سوری پینتیس سو تک تو اس طرح جو ہے وہ پیسے یہ بڑھتے رہتے ہیں تو دیفینیٹلی آپ پاکستان یا انڈیا سے بہت زیادہ انکم جو ہے وہ وہاں پہ جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پیسے سیو کتنے کی ہیں کیونکہ پیسے تو آپ جنریٹ کرتے ہیں لیکن پیسے سیو کتنے ہوئے ہیں تو جیسے ہی وہاں پہ کمائی زیادہ ہے تو وہاں پہ حرچے بھی اسی طرح ہیں کیونکہ یہاں پہ اگر دس روپے کی یا بیس روپے کی روٹی ملتی ہے تو وہاں تقریباً دائی سو تین سو کی روٹی ملتی ہے تو اسی طرح خرچے بھی وہاں پہ زیادہ ہیں تو آپ وہاں پہ اگر جاتے ہیں کمائی کرتے ہیں اور آپ ایک ایک پاؤنڈ جوڑتے ہیں تو پھر آپ کو سیونگ ہوتی ہے لیکن اس کے برقص اگر آپ اپنی ساتھ فیملی لے جاتے ہیں دو بچے لے جاتے ہیں تو پھر سیو کرنا آپ کے لئے مشکل ہوتا ہے اس طرح کہ آپ اگر وہی لائف سٹائل جو کہ آپ پاکستان میں جی رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں تو ہم چار یا پانچ دن کام کرتے ہیں دو دن سچڑے سنڈے چھٹی کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا گومنے پھرنے بھی چلے جاتے ہیں ریلیٹیوز کے ہاں بھی چلے جاتے ہیں پھر شام کو ہم نے ادھر ادھر تو کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ بارہ گھنٹے آپ نے جاب کرنی ہے پانچ چھے گھنٹے یا میکسیمم آٹھ گھنٹے کی جاب ہوتی ہے جو نائن ٹو فائف جو ہے وہ موسٹی لوگ کرتے ہیں اگر اس طرح کی جاب آپ وہاں پہ کریں گے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تو پھر آپ کو کچھ سیو نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ خرچے بھی اسی طرح بڑھتے ہیں کیونکہ بچوں کا علاق سے خرچہ ہوگا بیوی کا علاق سے خرچہ ہوگا تو پھر آپ کو کچھ سیو نہیں ہوگا جو پیمنٹ بھی آپ کمائیں گے وہ پھر آپ کے وہیں پہ لگتے رہیں گے ہاں اس کے برقس اگر آپ میں انڈرسٹیننگ ہے آپ کی بچوں میں آپ کی وائف میں تو آپ پھر بھی مل جل کے پاکستان سے زیادہ ہی سیو کر لیں گے ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی سیو نہیں ہوگا پاکستان سے زیادہ ہی آپ سیو کرتے رہیں گے لیکن بہت زیادہ سیو کرنا ہمارے لئے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اور آپ فیملی کے ساتھ اور آپ اکیلے کام کر رہے ہیں لیکن وہاں کی زندگی ہے کچھ لائف سٹیل ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ عام دور پہ آپ کی وائف بھی کام کر رہی ہوتی ہیں ایون جو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ بچے بھی اٹھارہ سال کے ہونے کے بعد کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اگر آپ کے بچے بھی کام کرتے ہیں آپ کی بیگم بھی کام کرتے ہیں آپ بھی کام کرتے ہیں تو ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ جو منت میں دس ہزار پاؤنڈ بھی گھر لے کہاتے تھے پوری فیملی ان کی بیگم بھی کام کرتی تھی وہ خود بھی بچے بھی تو وہ اچھے خاصے پیسے جو ہے وہاں پہ بھی لوگ کما لیتے ہیں اگر وہ سارے کام کریں تو کمائی کے لحاظ سے جو میں فرسٹ پہ جس کو پریفرنس دوں گا وہ یوکے ڈیفینیٹلی ہنڈر پرسنٹ کمائی وہاں پہ بہت زیادہ ہے اس کے برقص دوسری جو چیز ہے وہ ہے لائف سٹائل اب کچھ چیزیں یوکے کی لائف سٹائل میں بہتر ہیں جن میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ جہاں پہ بھی کوئی شاپنگ کرنے جائیں گے تو آپ کو ایک نمبر چیز ملے کی دو نمبر چیز تو وہاں پہ ملتی نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ جب کوئی بھی چیز خریدیں گے تو ظاہر ہے وہ اچھی خریدیں گے تو آپ اچھا پہنیں گے تو پھر کوئی بھی چیز آپ کھائیں گے تو وہ ظاہر ہے وہاں پہ امپیور چیزیں ہوتی ہیں تو آپ جو بھی کھائیں گے وہ پیوری ہوگا اور وہ بڑا اچھا ہوگا ہے اور آپ کے کھانے میں آپ کو بہتری ہی نظر آئے گی لیکن اس کے برقس ہمارا کیونکہ کھوراب تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ اس طرح آپ کو روٹی سالن اور جو ہے وہ چاول چاول ذرا ڈونڈنے پڑتے ہیں عام طور پہ اس طرح کا کھانا آپ کو نہیں ملتا دیسی پوڈز جو ہے وہ بڑا کمی جگہوں پر ملتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ملتی نہیں ہے مل جاتی ہے لیکن تھوڑی سی ایکسپینسف ہوتی ہے تو ان کا کھانے کا چھوڑا جو ہے وہ چیزیں ڈیفرنٹ ہے آپ کو برگر وغیرہ کھانے پڑتے ہیں پاستہ پیزا وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ڈیفنیٹلی آپ کو ملتی ہیں لیکن اگر آپ ڈونڈنے تو آپ کو دیسی پوڈ بھی جو ہے وہ کسی حد تک مل جاتی ہے تو اگر خوراک کی میں بات کروں تو وہ اگر یہاں پہ آپ پیور کھائیں تو یہاں پہ بہت بہتر ہے پاکستان میں لیکن اس کے برقس اگر آپ اون ان ایوریج دیکھیں تو پھر بھی میں یوکے کو ریٹ کروں گا کیونکہ چیزیں ساری پیور مل رہی ہیں آپ کو اور آپ کو دیکھنا نہیں پاڑ رہا کہ اس شاپ سے لوں یا اس شاپ سے لوں جس مرضی شاپ سے آپ لے لیں آپ کو چیزیں پیور ہی ملیں گی پاکستان کے نسبت یا انڈیا کی نسبت لیکن چیزیں ساری پیور ہوں گی اس کے برقس آپ جو ہے وہ کچھ چیزیں اور بھی کمپیر کریں جیسے جو گھر بغیرہ ہیں وہ پاکستان میں بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں یا انڈیا میں بھی دیفینیٹلی کیونکہ ہمارے پاس ہم اپنی مرضی کا گھر بنا سکتے ہیں جتنا بڑے بڑا مرضی گھر ہم بنائیں لیکن یوکے میں ایسا نہیں ہے وہ کیونکہ کونسل ان کے گھر بناتی ہے تو گھر ان کے بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ایسی آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کسی دڑبے میں رہ رہے ہیں شروع میں تو آپ کو بہت ایسا فیل ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ پھر اس محول کے عادی ہو جاتے ہیں تو آپ ایک دڑبے میں رہنا جو ہے وہ شروع میں آپ کو بڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ چھوٹا سا گھر چھوٹا سا کمرہ اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ وہ جیسے گھر شروع ہوتے ختم ہو گیا تو پھر دیفنیٹلی شروع میں آپ کو مشکل پیش آئے گی لیکن آہستہ آہستہ آپ اس محول کے عادی ہو جائیں گے اس کے برقس اگر آپ سیٹلمنٹ کی بات کریں تو یوکے میں سیٹلمنٹ پہلے کافی زیادہ مشکل تھی ابھی سیٹلمنٹ کمپیرٹیو لی انہوں نے آسان کی ہوئی ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ آسان ہے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو سپونسر جاب ڈونڈنی پڑتی ہے لیکن میں آپ کو اگر ایمانداری سے بتاؤں تو میں نے یہ دیکھا کہ جس نے جو سوچا ہوتا ہے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے اگر آپ سوچ کے آئے ہیں کہ آپ نے پڑھنا ہے آپ نے جاب ڈونڈنی ہے آپ جاب ڈونڈنے کے بعد آپ کو پی آر لینی ہے تو میں آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں تو نائٹی نائن پرسنٹ کہتا ہوں کہ اگر آپ سوچ کے آئے ہیں اور آپ کا ویجن ہے کہ جو مرضی ہو جائے یہاں پر سیٹ ہونا ہے تو آپ سیٹ ہو جائیں گے یہاں پر نہیں ہوگے تو یورپ میں ہو جائیں گے یا کسی اور کنٹری میں ہو جائیں گے بات ہی ہوتی ہے کہ جب آپ نکلتے ہیں تو اللہ آپ کے لئے رستے کھولتا ہے آپ رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ہجرت کرتے ہیں تو آپ کے لئے اللہ رستے کھولتا ہے جب اللہ رستے کھولے گا تو پھر آپ دیفنیٹلی کامیاب ہوں گے تو اس لئے اگر میں اس سارے کو کنکلوڈ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اللہ کا نام لے کے اگر آپ کے باس موقع ہے تو آپ نکلیں اللہ کا نام لے کے دیفنیٹلی آپ کامیاب ہوں گے اور آگے آپ کے لئے بہت سارے رستے کھولیں گے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید اسی قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یا کسی ٹوپک ابر ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام بھی پاسس کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ آپ